کہ حضرتِ آدم علیہ السلام اور حضرتِ حبا رضی اللہ کو تعالیٰ پر سب سے پہلی مصیبت جو آئی وہ لباس سے اکترنے کی وجہ سے ہمارے جدر کے پردے لے کر اپنے جس کو بہتا ہوا شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس اکتر بھائے اس لیے سنورتی سمرتی ہے کہ میں اب اس طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے کے لباس کو پہننے کی کوشش کریں اور ان چیزوں قیدی آت کریں ایسے باری کپڑے جیسے شفون وغیرہ کے یا لقنوی پتلے گڑھ کے آتے ہیں اگر وہ آپ کو پسند ہیں اور آپ پہتنا چاہتے ہیں جو تو مردور کرانے کے لیے ہے کہ جس پہنام کو عمل کرنے کے بعد جہنم کے دہتے ہیں شوڑوں سے آپ بچ کر جنب کی راہ کی طرف چل پڑیں اور ساتھی ساتھ اپنی دنیا اپنی آخرت یہ دونوں کو آپ اچھی طرح سے سما سکیں تو آج میرا پیغام آپ کو یہی ہے علم کی طرف بڑھیں کوئی بھی جائز کام کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہے اسلام نہیں لوگتا لیکن آپ ایسے لباس پہن کر کے نہ نکلیں جس کی وجہ سے دنیا آپ کی طرف مائل ہو اور اگر ایسا لباس پہن کر اور اس نیت کے ساتھ ایسا لباس پہن کر کے خواتین گھر سے نکل دیئے کہ مرد ان کی طرف مائل ہو تو حضور نے ایسی عورتوں کا ٹھکانہ چھانم بتایا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ خواتین اسلام کو اس لباس کی پابندی کی توفیق بتا فرمائے جس لباس کے حوالے سے اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انشادات کے اندر فرمایا ہے اللہ کرے ہماری آئیوی جملہ خواتین آج اس پیغام کو دل کے نہان سانے میں جگہ دے کر خود بھی اور اپنی اولاں کو بھی ان ساری چیزوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں یقیناً آپ کو کوئی دقیانوسی کہہ سکتا ہے یقیناً آپ کو کوئی پرانے زمانے کی عورت کہہ سکتا ہے بھلے کہے لیکن قبر میں وہ آپ کو کام نہیں آئے گی نہ وہ آپ کا سہارہ بنے گی اگر قبر میں اور حشر میں کوئی چیز کام آسکتی اور کوئی کام آسکتا ہے تو وہ بدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ اس کے رسول کے انشاءات پر عمل کرنا ہے اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شفاعت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وغیر